ہلو گائز تو میں آ چکا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تو اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو میں ہونی لانکر دے میں رہتا ہوں لندن میں میں یہاں پہ از ایسا ماسٹر سٹوڈنٹ آیا ہوں اور میں اس چینل پہ ویڈیو بناتا ہوں اس لیے تاکہ میں نے جو پرابلمز فیس کیا تھے ایسا سٹوڈنٹ یہاں پہ آنے کے لیے وہ پرابلمز کسی اور سٹوڈنٹ کو نہ کرنا پڑے تو چلیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک تو گائز آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ایسا سٹوڈنٹ میرا یہاں پہ منتلی ایکسپنس کیا ہوتا ہے کی کتنا خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے پیرنٹ 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 اور دینڈ درہوں ٹوٹل میرا کتنا خرچہ ہوتا ہے تو گائز سپہلے میں یہ بتا دوں کی یہ ٹوٹلی بہرن کرتا ہے کی آپ کتنا ایکسپنس کر رہے ہو یہ جو میں ابھی بھی بتانے جا رہا ہوں یہ میرا ہوتا ہے میرا خرچہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے لئے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹوٹلی ڈیپنس آن پرسن تو پرسن تو یہ آبیسلی سوچ کے چلیے گا کہ it might vary سب سے پہلے آتے ہے رنٹ پہ سو میرا یہاں پہ رنٹ ہے 360 پانٹ تو اب میں یہاں پہ شیئرڈ بیڈروم میں رہتا ہوں کی میرا رومیٹ ہے اگر آپ نے میرا نیو یر ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس میں جو تھے سیڈدہ وہ میرے میرے رومیٹ ہے اور اگر آپ سنگل بیڈروم میں رہنا چاہتے ہو تو دیکھ اس کوئیٹ ایکسپینسیب بیکاوز وہ اگر سینٹرل کی طرف ڈھونڈنے جاؤ گا یا سنگل کہیں کہیں بھی ڈھونڈنے جاؤ گا تو at least 600 700 پانٹ کے قریب وہ آجاتا ہے بانتھلی ٹھیک ہے اور جیسے لندن is divided into i think six zones تو zone one zone two zone three zone four blah 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 six zones یا seven zones میں divided ہے تو جتنا آپ جتنا آپ دور کے zones میں جاؤ گے اتنا آپ کا جو رینٹ ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور جتنے سینٹرل کی طرف آگے اتنا بڑھتا جائے تو جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو اتنا آپ لے کے رہو that totally depends on you تو میں آپ کو دو ویب سائٹس بتاؤں گا اگر آپ کو single rooms چاہیے اور تھوڑے تھوڑا اچھا expensive type of چاہیے تو آپ follow کر سکتے ہو student.com میں اس میں بہت rooms ہے اچھے اچھے rooms ہے single room on suit rooms تو وہ آپ کا مل جائے گا اس میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو اور اگر آپ کو cheap solutions چاہیے تو آپ spare room.com کے website پہ جا سکتے ہو website پہ چاہ سکتے ہو اور app پہ چاہ سکتے ہو تو اس میں آپ کو بہت cheap options مل جائیں گے so that is regarding the rent so next چلتے ہاں rent کے لیے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ london is kind of expensive area اگر آپ دوسرے جگہ آتے ہو coventry sheffield and all اور وہاں پہ آپ کو تھوڑا کم نہیں مل سکتے سے میرا دوسرے فیلڈ میں رہتا ہے تو اس کا بہت ہی room room بہت ہی اچھا ہے اور room rent بہت ہی کام ہے next آتے ہیں groceries so groceries i mean کی میرا کیا کھانے میں خرچہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے and all so تو جب میں ڈینڈیا میں رہتا تھا تو میں ڈو ٹائم چاول اور ایک سبزی ایسا کھا لیتا تھا لیکن یہاں پہ آکے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے چلانا کیوں اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے یہاں کے لوگ سینڈوچ یہ وہ short cut میں بنا کے وہ لوگ کھا لیتے ٹھیک ہے تو میں نے بھی وہ ہی apply کیا ہے تو وہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کی میرا دو ٹائم کا چاول اور وہ کھانے میں ایک دن کا جو خرچہ ہوتا ہے اس خرچے سے میں پانچ دن کا short cut process میں تھوڑا تھوڑا کھا کے میں بچا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں وہ ہی کرتا ہوں کبھی من کرتا ہے تو میں چاول بنا کے کھا لیتا ہوں ہفتے میں دو بار تو that depends ٹھیک ہے کیونکہ ہم انڈیاں ہیں ہم کو چاول چاہیے ہی چاہیے ٹھیک ہے آج نہیں تو کل تو اس میں میرا ایک دن کا اراؤنڈ 200 پاؤنڈز کا خرچہ ہو جاتا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کی آپ کا اس کے سیوہ اور کچھ ہے کی نہیں جو میں بھی یوٹیوب میں بتانی سکتا کی اور کچھ آپ کھاتے پیتے ہو کی نہیں سمجھ سکتے ہو تو اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس میں جور سکتے ہو آپ لوگ تو اٹ اراؤنڈ 200 پاؤنڈز کھڑچا ہو جاتا ہے تو آپ ٹیسکو سے کھڑی سکتے ہو بہت سارے گروسری سٹو سے ٹیسکو آزڈا سینس بری لیڈل ہے تو آپ یہ سب جگہ سے یہ سب کھڑی سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گا جو بھی آپ کو چاہیے اتنا بڑا مارکٹ ہے میں آپ کو ٹیسکو کھے کھے ٹیاتے کا وقت کی French ہوا گ nousج کو دیکھتے ہیں تو ٹیسکو بے ای 14 Yani strawberry rome 4-5 pound be dia پر آقیدہ اس پر ہوجاتے ساتھ بھی محل Putting ساتھ دیں گے ٹرے والس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے ویسے ابھی تو ٹرے والس ہوں نہیں رہا ہے اتنا میں لاسٹ کب گھر سے نکلاتا ہوں مجھے آج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ٹیسکو جانے کے لیے نکلتا ہوں ٹیسکو یا یہ سامنے ہی ہے میرا ٹیسکو ٹیسکو تو پھر بھی ٹیسکو پہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ بسس بہت سارے ہیں اور ٹیسکو آور ہے ٹھیک ہے تو آپ کبھی بھی کوئی بس لے سکتے ہو اور بسس آر ٹوٹلی چیپ کیونکہ اس پہ صرف 1.5 پاؤنڈ لگتا ہے ہے آپ کہیں بھی جاؤ آپ کا 1.5 پاؤنڈ لگتا ہے آپ کا ایک کارڈ ہوتا ہے اویسٹر کارڈ جو میں نے اپنے things to do after you arrive to UK ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں آئی بٹن پہ آ رہا ہے یہاں یہاں کہیں نہ کہیں تو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہاں تو 1.5 پاؤنڈ لگتا ہے ہے پر جرنی اور اس کا ایک اچھا چیز ہے کی آپ ایک بار آسٹر کارڈ سوائپ کرتے ہو 1.5 پاؤنڈ پی کر دیتے ہو اس کے 1 آور تک آپ آپ جتنا بھی بسس چینج کر لو آپ کا 1.5 پاؤنڈ ہی رہے گا آپ کا کوئی پیسہ نہیں کٹے گا after 1 آور آپ کا فیڈ سے کسی جرنی میں پیسہ کٹے گا تو that is good سو لنڈن میں اگر آپ رہتے ہو بسس آر دی بیسٹ اپشن ٹرسٹ می بسس آر دی بیسٹ اپشن لیکن آپ کا انڈرگراؤنڈ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن انڈرگراؤنڈ میں بہت ہی بہت نہیں ایکسپینسی بہت اس میں میں نے آج تک جتنا بھی ٹرائیول کیا ہے میرا 2.6 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ سے کٹ کر کری میرا لگ جاتا ہے تو that is quite expensive than the bus اور بس بہت ریلائیبل ہے آپ کو کہیں بھی پہنچا سکتا بہت رہا ہے بس ٹھیک ہے تو yeah that was the travel cost that depends آپ کہاں سے کہاں کہاں جاتے ہو 1.5 پاؤنڈ لگتا ہے آپ کا پر جنی آپ آیسٹر کارڈ میں منتلی پاس اینویل پاس بھی لے سکتے ہو تو وہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے میں نے نہیں لے کیا کہیں تو جاتا ہوں نہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈپنڈ کرتا ہے میں نے نیچے کیا دیکھ رہا ہوں کیا میرا نوٹس ہے ڈپنڈ کرتا ہے ایک ایک اوکے سو اس کے لیے آپ بسس کسا ڈھون سکتا تو اس کے لیے آپ کو گوگل میپ بھی اس کر سکتے ہو ڈپنڈ کا ایک اپنا سٹی مے پر اپ ہے اس کو بھی اس کر سکتے ہو ڈپنڈ کرتے ہو بٹ آئی پریفر گوگل میپ ڈپنڈ کرتا ہے اوکے سو ابھی جو ہے موبائل بلز اوکے سو موبائل بلز اوکے سو موبائل بلز اوکے سو موبائل بلز میں کیا خرچہ ہوتا ہے تو یہاں بہت سارے سمس ہے ٹھیک سم کارڈز ہے تو میرا جو ہے لبارہ سم ہے وہی جو اپنے ویزا کے لیے دیا تھا اچھا ہوا تھا اس سم کا پیک یا سوچئے میں کو تو گھر میں بھی بات کرنا پڑتا ہے ہر ٹائم تو ویڈیو کار میں بات نہیں کر سکتے تو یہاں پہ لبارہ میں پیک ہے فیفٹین پاؤں پاؤں کا اس پر اس پہ آپ کا unlimited internet سب کچھ unlimited ہے سب کچھ اب جو بھی سو سکتے ہو سب کچھ unlimited no except the internet جو ہے 10GB اور یہاں سے UK to international text میں messages نہیں کر سکتے آپ other than that سب کچھ کر سکتے آپ UK to UK text call UK to international unlimited call each and everything unlimited ہے تو میں نے اپنے دوستوں سے بھی میں نے یہ پوچھا ہے کہ سم اگر آپ لیتے ہو تو 15 to 20 pounds میں آپ کا گھر میں بات کرنا سب کچھ ہو جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اس پہ میرا monthly 15 pounds خرچہ ہو جاتا ہے میرے سم کے لیے ڈپین کرتا ہے آپ کے پاس کونسا سم ہے تو وہ 15 20 pounds around خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ ہی چیز ہے جو میرا mainly خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے per month میرا اور بھی تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے there is amazon prime or netflix تو netflix کا مجھے پتہ نہیں یہاں پہ کتنا کاؤسٹ ہے but میں 200 rupees میں خرچہ کرتا تھا monthly 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 pack pay phone کے لیے ڈیا میں تو یہاں پہ آکے پتہ نہیں وہ change بھی نہیں ہوا تو میرا وہ میرے کارڈ سے کرتا رہتا ہے 200 rupees that is around 2 pounds but actually میں i don't think وہ 2 pounds ہے but پتہ نہیں یہ کتنا ہے تو میرا وہ ڈیا سے 200 ہی کرتا ہے اور amazon prime کیونکہ amazon yuk total ہی الگ ہے amazon india والے سے تو وہ میرا 7.998 pounds کرتا ہے per month تو یہ تھا netflix اور amazon کا چیز تو یہ ہی ہے میرا total خرچہ کیا ہوتا ہے میرا کیا نہیں ہوتا ہے تو میں ایک بات summarize کر دیتا ہوں پورا چیز rent میں میرا لگتا ہے 360 pounds اور میرا گروسریز میں کھانے پیدے میں at around 200 pounds کرچہ ہو جاتا ہے میرے موبائل بلس پہ 15 pounds پر مند کرچہ ہوتا ہے amazon پہ amazon prime پہ میرا 8 pounds اور netflix پہ میرا 2 pounds کرچہ ہو جاتا ہے جو minded یہاں کا نہیں ہے وہ میرا انڈیا کا انڈیا کا cost ہی کرتا ہے اور other than that travel پہ ہر ایک journey 1.5 pounds کرتا ہے 1 hour کے بیچ میں جتنا کرتے ہو and all ٹھیک ہے تو that is 1.5 pounds my total expense per month اور ایک اور funny چیز میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہر ایک dustbin کے پاس ایک جگہ آتا ہے جہاں پہ لوگوں کا کوئی اگر سامانے جیسے chair tv table and all یہ سب اگر ان کو پھیکنا ہے تو وہ لوگ وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور بعد میں کوڑے والے وہ لے کے چلے جاتے ہیں وہ بینس میں نہیں رکھتے ہیں اس کے سائیڈ میں جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے کو چاہیے تو میں وہ وہاں سے تو آپ لوگ شوچ رہے ہیں یہ کیا کیسا چماڑ بندہ ہے وہ سب اچھا ہوتا ہے یہاں کے لوگ اچھی چیزیں پھیک دیتے ہیں تو میں ابھی تک چاڑ چیزیں لیا ہوں وہاں سے ایک ہے گیٹار اس کا پکچرز میں یہاں پہ دیتا رہوں گا اس پاس کہیں پہ دوسرا ہے ایک chair ایک table اور بھی دو چیئر تھا جو ابھی ٹوٹ گیا تو یہ ایک اچھا چیز ہے میں جو فیس کرتا ہوں تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ یہاں سے میرے کو بہت فائدہ ہوا ہے میرے کو ایک ٹی وی بھی ملا تھا تو وہ ایکچولی میں سکرین اس کا تھوڑا cracked تھا تو اس لئے میں نہیں لے پایا وہ میرا ایک دوست کو ملا تھا اور وہ اس کو بھی کرتا ہے تو یہ تو یہ چیز 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 آپ دماغ میں رکھئے گا اگر آپ میرے جیسے اگر 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 دیکھتا بھی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو اور سبسکرائب بٹن کو ضرور کلک کجیے گا تاکہ آپ کو ملتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے ویڈیو لاتا رہوں گا بیا ایسے ویڈیو مجھے دیو ویڈیو 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 موسیقی